اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس ایکس پی اکیڈمی کوانٹریٹی سروے کے نیکس لیسن میں میں انجنئر شہاب حاضر خدمت ہوں دیئر سٹورنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ لیکچر میں میں نے ای شیپ کے کچھ پرٹیکولرز کی کوانٹریٹیز معلوم کی آج ہم اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے اور جتنے بھی پرٹیکولرز مزید رہتے ہیں ان کی کوانٹریٹیز کو معلوم کریں گے سو لیٹس سٹارٹ برک ورک ان فاؤنڈیشن اینڈ پلینٹ جتنی بھی سٹیپس ہمارے بنتے تھے وہ ہم نے معلوم کر لیے تھے اب ہم جو نیکسٹ پرٹیکولر معلوم کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرا سیکشن میں برک ورک ان فاؤنڈیشن اینڈ پلینٹ کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پرٹیکولر ہوتا ہے وہ ڈی پی سی سو ہم جو فورت نمبر پر آئیٹم معلوم کریں گے وہ ہوگا ڈی پی سی سو سیریل نمبر میں لکھوں گا فور ڈسکرپشن میں ڈی پی سی ٹو انچ تھک آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بنیادی طور پر وال ون وال ٹو اور وال تھری سو ہر ایک وال کے لیے میں الگ الگ ان کی جو ہے وہ ڈی پی سی کی مقدار معلوم کروں گا سو وال نمبر ون نمبرز میں ہم لکھیں گے ون ڈی پی سی وال کی لیندھ کے برابر ڈالی جاتی ہے لہذا وال نمبر ون کی جتنی لیندھ ہوگی اتنی میں اس کی ڈی پی سی کی بھی لیندھ لوں گا سو وال نمبر ون کی لیندھ ہے پورٹین فیٹ 9 انچ If سو میں ڈی پی سی کی لیندھ بھی پورٹین فیٹ 9 انچ روں گا اور 9 انچ Prix also equal to .75 سو we can write it 14.75 feet اس کے بعد جو ڈی پی سی کی دوسری ڈائمنشن میں لوں گا وہ اس کی ویٹھ ہوگی کراس سیکشن کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ویٹھ دیوار کی ویٹھ کے برابر ہے which is 9 انچز سو میں اس کی ویٹھ لے لوں گا 0.75 فیٹ اس طرح سے اس کی جو نیکسٹ ہمارے پاس ڈائمنشن ہوتی وہ ہم نہیں لیتے اور اس کی کوانٹیٹی سکوئر فوٹ میں معلوم کرتے ہیں سو میں اس کی کوانٹی معلوم کرنے کے لیے ان دونوں پرٹیکلورٹس کو ملٹیپلائے کروں گا اور نمبر ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف والز آجائے اس کی کوانٹی آجائے سو کیونکہ ہمارے پاس ہے کہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے اس کو ملٹیپلائے کر لیتا ہوں اس کا یونٹ ہوگا ایس ایف ٹی اسی طرح اس کے بعد نیکس جو ہم معلوم کریں گے وہ وال نمبر ٹو کے لیے ہوگا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وال نمبر ٹو ہمارے پاس دو ہیں نائن فیٹ کی سو نمبرز میں میں ٹو لکھوں گا لیند اس کی میں نائن فیٹ اور ویٹ وہی رہے گی زیرو پوائنٹ سیون فائف فیٹ اس طرح اس کی کوانٹیٹی میں میرے پاس آجائے گی اور اس کا یونٹ ساتھ میں لکھ لوں گا اس کے بعد وال نمبر ٹھری نمبرز میں ون لیند ایٹ فیٹ ویٹ زیرو پوائنٹ سیون فائف فیٹ سو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس اس وال کی کوانٹیٹی بھی ڈی پی سی کی کوانٹیٹی آجائے گا اور اس کے ساتھ بھی میں یونٹ لکھ لوں گا اس کے بعد تینوں والز کے لیے ڈی پی سی کی مجموعی مقدار معلوم کرنے کے لیے میں ان کو جمع کر دوں گا اور جمع کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آنسر آئے وہ تھرٹی پوائنٹ فائف سکس ٹو فائف ایس ایف ٹی ساتھ میں میں اس کا یونٹ لکھ لوں گا سو اس طرح ہاں تینوں والز کے لیے میرے پاس ڈی پی سی کی کوانٹیٹی آجاتی ہے ڈی پی سی کے بعد جو ہمارے پاس نیکس پرٹیکولر ہے وہ ہے اس کا سپر سٹرکچر اور سپر سٹرکچر میں ہم نے برک ورک کی ہے سو میں جو فیفت نمبر پہ پرٹیکولر معلوم کرو گا وہ ہوگا برک ورک ان سپر سٹرکچر سو سب سے پہلے وال نمبر ون نمبرز میں ہم ون لکھیں گے اس کے بعد وال نمبر ون کی ٹوٹل لیندھ لیں گے برک ورک سپر سٹرکچر میں چونکہ کر رہے ہیں تو سپر سٹرکچر میں جو وال کی لیندھ ہوتی ہے وہ پلان سے لی جاتی ہے یعنی جتنی پلان کی اوپر لیندھ ہوتی ہے اتنی ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں سو وال نمبر ون کی پلان کی اوپر جو لیندھ ہے وہ فورٹین فیٹ نائن انجز مجھے دیکول ٹو فورٹین پوائنٹ سیون فائی فیٹ اس کے بعد اس وال کی ویڈ جو ہے کروس سیکشن کے مطابق نائن انجز ہے سو میں یہاں پہ لے لوں گا زیرو پوائنٹ سیون فائی فیٹ اور اس طرح ہائٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کی فائی فیٹ ہے سو ہائٹ میں فائی فیٹ لے لوں گا اس طرح ان تمام ڈیمنشنز کو ہم ملٹیپلائے کر لیں گے ہمارے پاس اس کی کوانٹیٹی آتی ہے 55.3125 سی ایف ٹی اسی طرح اس کے بعد وال نمبر ٹو کے لیے اس کی کوانٹیٹیز معلوم کریں گے وال نمبر ٹو ہمارے پاس ٹو ہیں نمبرز میں دو ہیں اور اس کی جو لیندھ ہے وہ نائن فیٹ ہے اسی طرح اس کی ویڈ ایز ایز رہے گی زیرو پوائنٹ سیون فائی فیٹ اور اس کی ہائٹ بھی ایز ایز رکھیں گے اس طرح وال نمبر ٹھری نمبرز میں ون لیندھ وال نمبر ٹھری کی ایٹ فیٹ ہے پلان کے مطابق اور اس کی جو ویڈ ہے وہ زیرو پوائنٹ سیون فائی فیٹ ایز ایز رہے گی اور اسی طرح فائی فیٹ اس کی آئیٹ بھی ایز ایز رہے گی سو اس کے بعد اس کی ہم کوانٹیٹیز معلوم کر لیں گے اور اس کے ساتھ اس کا یونٹ لکھ لیں گے اس کے بعد اس کو ٹوٹل کر لیں گے اور ٹوٹل کرنے کے لیے میں ایکوال کا سائن ڈالوں گا اس کے بعد میں تینوں کو جمع کر لوں گا سو برک ورک ان سپرسٹرکچر فاروال نمبر ون ٹو اوٹھری ان کی مقدار آ جائے گی اور یہ آتی ہے ون فیفٹی ٹو پوائنٹ ایٹ ون ٹو فائی فی فی اس طرح برک ورک ان سپرسٹرکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکس پرٹیکلر ہوگا وہ اس کا پلاسٹر ہوگا یعنی جب ہمارے پاس دیوار بن گئی ہے تو اب اس کو ہم ان دیواروں کو پلاسٹر کریں گے اس کا پلسٹر کریں گے سو ہمارے پاس جو سکس نمبر پہ سکس نمبر پہ پرٹیکلر آ رہا ہے وہ ہے پلاسٹر پلاسٹر سب سے پہلے وال نمبر ون اب اگر ہم وال نمبر ون کو دیکھیں تو اس کی ایک فرنٹ اور ایک بیک اور ہمارے پاس اس کی دو سائیڈز بنتی ہیں انڈویجویل طور پر اگر ہم اس وال کو دیکھتے ہیں تو اس کی دو دو اینڈز ہیں دو کنارے یا دو سائیڈز ان کو ہم کہیں گے اور ایک فرنٹ اور ایک بیک اب فرنٹ اگر ہم اس کو کنسیڈر کر لیں تو یہ پورے گھپورا پلسٹر ہوتا ہے لیکن اس کی بیک سائیڈ مکمل طور پر پلسٹر نہیں ہوتی بلکہ جہاں پہ جوائنٹ آتا ہے وہاں پہ پلسٹر جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو رہا ہے اب میں کیا کروں گا میں اس کی فرنٹ کو بھی مکمل طور پر اس کی پلسٹر کی کوئنٹیٹی لے لوں گا اور بیک کی بھی مکمل طور پر پلسٹر کی کوئنٹیٹی لے لوں گا اب جب میں وال نمبر ٹو تھری کو حل کروں گا تو ان کی جو فرنٹ اور بیک ہے وہ تو مکمل طور پر پلسٹر کر لوں گا لیکن اس کی جو دونوں سائیڈز ہیں ایک کے ساتھ جوائنٹ بنتا ایک کے ساتھ نہیں بنتا بلکہ وہاں پہ پلسٹر ہوگا سو وہاں پہ میں پلاسٹر نہیں کروں گا بلکہ وہ اس کے لیے میں ڈیڈکٹ کر دوں گا سو وال نمبر ٹو اور ٹری ان کے صرف فرنٹ اور بیک ہوں گے جبکہ وال نمبر ون کا فرنٹ بیک پلس ٹو سائٹس سو وال نمبر ون کے لیے سب سے پہلے میں لکھوں گا فرنٹ بیک نمبر میں چونکہ ایک فرنٹ اور ایک بیک تو دو بنیں گے نمبر میں ہمارے پاس اب فرنٹ اور بیک کو پلسٹر کرنے کے لیے اس کی ایک تو لنٹ لی جاتی ہے دوسرا اس کی ہائٹ لی جاتی ہے لنٹ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وال کی فورٹین فیٹ نائن انچز ہے ہائٹ کتنی ہوگی تو وال کی سپر سٹرکچر کی جو ہائٹ ہے وہ فائف فیٹ ہے جبکہ پلنٹ کا جو ایریا ہے وہ بھی پلسٹر ہوگا تو وہ سکس انچز ہے دونوں اطراف پہ تو ٹوٹل فائف فیٹ سکس انچز بنتا ہے تو لنٹ میں لے لوں گا یہاں پہ فورٹین پوائنٹ سیون فائف فیٹ اور دوسری چیز اس کی میں ہائٹ لوں گا which is 5.5 فیٹ which is 6 انچز بیسکلی so we can write it 5.5 فیٹ then اس کی دو سائٹس ہیں نمبر میں ٹو لکھوں گا اور سائٹس کی لیے لنٹ نہیں لی جاتی بلکہ اس کی ویٹھ لی جاتی ہے اور اس کی ہائٹ لی جاتی ہے سو اس کی ویٹھ ہے 0.75 فیٹ ویٹھ آف وال اور ہائٹ ایز ایس 5.5 فیٹ رہے گی اسی طرح اب ان کی کوانٹی معلوم کرنے کے لیے میں اس کو یہاں پہ ملٹیپلائے کر دوں گے ان کی کوانٹیز کو ایکول کا سائن ڈالوں گا اور ان تمام کوانٹیز کو ڈائیمنشنز کو ملٹیپلائے کر دوں گا اسی طرح جو نیکسٹ ہے اس کو بھی میں ملٹیپلائے کر دوں گا اس کی کوانٹی بھی آجے گا اور اس کا یونٹ ہوگا ایس ایف ٹی اس طرح دوسرے کے ساتھ بھی میں اس کا یونٹ لکھ لوں گا ایس ایف ٹی اس کے بعد وال نمبر ٹو وال نمبر ٹو ہمارے پاس نمبر میں دو ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو ایک وال کی دو سائٹس دونوں وال کی جو فرنٹ اور ویک بنیں گی وہ چار بنیں گی سو ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو یہاں پہ آئے گا سو وال نمبر ٹو کی فرنٹ فرنٹ اور یہ چار بنیں گے کیونکہ وال ٹو ہیں دو دو سائٹس تو فور اس کی لیندھ لی جائے گی ہمارے پاس وال نمبر ٹو کی لیندھ ہے نائن فیٹ اور اس کی ہائٹ لی جائے گی which is 5.5 فیٹ اسی طرح وال نمبر اس کی سائٹس ہم نہیں لیں گے وال نمبر تھری اس کی بھی فرنٹ اور بیک اور چونکہ یہ وال ون ہے تو اس کی صرف دو سائٹس ہوں گی فرنٹ اور بیک اور اس کی بھی لیندھ اور پھر اس کے بعد اس کی ہائٹ which is 5.5 فیٹ اب اس کو بھی ہم یہاں پہ ملٹیپلائے کر لیں گے as it is equal کا سائن ڈالوں گا اور ان تمام ڈائمنشنز کو ملٹیپلائے کر لوں گا اسی طرح وال نمبر تھری کے لیے بھی ہم کوانٹیٹیز معلوم کر لیں گے اور اس کے ساتھ اس کا یونٹ ہے ایس ایف ٹی اور ایس ایف ٹی سکوئر فوٹ اس کا یونٹ لکھ لیں گے اب پلاسٹر بھی اس کے ساتھ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے میں تینوں والز کے لیے ٹوٹل کر لوں گا ٹوٹل ٹوٹل کے لیے میں ان تمام کونٹیٹیز کو جمع کر دوں گا سو میرے پاس ٹوٹل کونٹیٹی آ جائے گے اور اس کے ساتھ اس کا یونٹ لوں گا اس کے ساتھ ہی ہمارا پلاسٹر کا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا پرٹیکولر ہے وہ ہے وائٹ واش سو سیون نمبر پر ہم لکھیں گے وائٹ واش اور وائٹ واش کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جتنی پلاسٹر کی مقدار ہوتی ہے اتنی ہم وائٹ واش کی مقدار لیتے ہیں سو میں یہاں پہ لکھوں گا اس اس پر آئٹم سوری اس پر آئٹم نمبر سکس اور آئٹم نمبر سکس کی جو ہمارے پاس کوانٹریٹی بن رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے 456.5 ایس ایف ٹی سو میں یہاں پہ بھی لکھوں گا 456.5 ایس ایف ٹی سو اس طرح ای شیپ وال کے لیے تمام پرٹیکولرز کی جو کوانٹریٹیز ہے وہ معلوم ہو جاتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ